موربی پل حاصل سے لے کر بالہ صور ٹرین حاصل تک پی ایم موڈی یا بی جے پی کا نام لکھنے سے ڈرنے والے گودی میڈیا کے پترکاروں کا دوگلاپن پھر سامنے آگیا ہے پل حاصل سے لے کر ٹرین حاصل تک سے بی جے پی کی سرکار کے ذمہ داری کو نکارنے والے گودی میڈیا کی بے شرمی سامنے آگئی ہے پل حصے کے لیے پل پر چلنے والوں کو ذمہ دار بتانے والا گودی میڈیا بیہار کے پل حصے کے بعد سیدھے مکہ منتری کو ذمہ دار بتا رہا ہے ستمبر 2020 پہ پردھان منتری نریندر موڈی نے بیہار میں ایک پل کا شلان نیاز کیا تب خبر کے ساتھ دوسرے پل کی چمکتی دمکتی فوٹو لگا کر پرچار کیا گیا کہ لوگوں کو لگے کہ پردھان منتری موڈی نے کیا بہترین پل بنوا دیا ہے آج یہ پل گر گیا تو بتانے لگے کہ اس کا شلان نیاز تو مکہ منتری نتیش کمار نے کیا ہے بولتا ہے ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ پرزا شاکر علی بیگ پل کے اوپر پہلے سے جات چل رہی تھی آئی آئی ٹی روڑکی کی ٹیم کام کر رہی ہے پہلے سے ہی پل کے گرنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی تھی تیجسوی یادم نے اس کے لیے نومبر میں ریویو میٹنگ بھی بلائی تھی ویدھان صفحہ میں دو بار اس پر سوال بھی پوچھے گئے نتین نوین کے کاریکال میں پہلے بھی پل کا ایک سیگمنٹ گر چکا ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ جس بھرشتاچار کی بات بی جے پی اور گودی میڈیا کر رہا ہے اس کی شروعات بی جے پی کے دور میں ہو چکی تھی ٹینڈر سے لے کر اس کے بنیادی ڈھاچے تک پہ بھرشتاچار کیا گیا ہے جانچ ہوگی تو سب لپیٹے میں آئیں گے 2017 سے 2022 تک سڑک نرمان منطری بی جے پی کے تھے نند کشور یاداو اور پھر منگل پانڈے پھر نتین نوین منگل پانڈے تو بی جے پی کے پردیش ادھاکش بھی تھے جانے کیسے نرمان ہو رہا ہے کہ موربی سے بیہار تک پل بنتے بنتے ہی گر جا رہے ہیں ذمہ داری تو خیر کوئی نہیں لینے والا پل چاہیں بیہار میں گرے یا موربی میں ٹرین چاہیں اس سرکار میں ٹکرائے یا اس سرکار میں مرنے والے عام آدمی ہوتے ہیں آپ کے اور میرے جیسے لوگ قسمت اچھی تھی کہ بیہار میں جس وقت یہ حاصہ ہوا تو کوئی جان نہیں گئی ٹرین میں تھے عام لوگ جو ٹکٹ کٹواتے ہیں ریزرویشن کرواتے ہیں اور سفر پر نکلتے ہیں سوال تو اس بات کا ہے کہ گودی میڈیا کا نمبر ون چینل آج تک سیدھے سیدھے نتیش کمار کو پل گرانے پر بھرشتہ چاری بتا رہا ہے بیٹے دو دن پہلے جو بالا سور میں ریل حاصہ ہوا اس پہ اب تک کسی کی جواب دے ہی نہیں مانگی ہے اس گودی میڈیا نے گودی میڈیا کے پترکار ابیشیک اپاک جھائے ٹوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ کیگ نے خلاصہ کیا ہے کہ چار سال میں ایک ہزار ایک سو انتیس بار ٹرین پٹری سے اتری ہے لیکن نہ تو پی ایم موڈی کو نہ ہی ریل منتری کو ٹیک کر کے پوچھتے ہیں کہ آخر ریلوے کی سرکشہ میں اتنی لاچاری کیوں ہے اتنی لچر ویوستہ کیوں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے لیکن یہی ابیشیک اپاک جہائے بیہار میں پل گرنے کو وپکشی ایکتہ سے جوڑ کر نتیش کبار پر سوال کرتے ہیں لیکن تین سو موت پر مون ہو جاتے ہیں بیہار میں جو پل گرہ ہے اسے بنانے والی کمپنی کو کیندر اور بیہار سرکار نے بیسٹ بریج کنسٹرکشن ایوارڈ دیا یہ پل بنانے والی بھارت کی بیسٹ کمپنی بتائی گئی ہے اور اسے ایوارڈ دینے والے جو نیتا ہیں ان کی تصویریں آپ دیکھیں اس پر بیجے پی کے ہی کیندرے منتری سے لے کر بیہار سرکار کے منتری اور مدی پردیش کے مکہ منتری تک شامل ہیں بیہار کا پل دو بار گر چکا ہے اور اسی کنسٹرکشن کمپنی کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا تھا جو بیسٹ کنسٹرکشن ایوارڈ لے رہا ہے اور جو کمپنی بیجے پی کی قریبی بتائی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈونیشن بھی دیتی ہے ایسے میں ڈونیشن دینے والی کمپنی پر سوال نہ اٹھا کر اپنے نیتاؤں سے قریب رہنے والی اس کمپنی پر سوال نہ اٹھا کر سیدھے مکہ منتری کو ہی لپیٹے میں لے کر یہ بتا دے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ اگر موربی کا پل گرتا ہے تو لوگ ذمہ دار ہیں اور بیہار میں پل گرتا ہے تو سرکار ذمہ دار ہے